یہاں پر ایک ایگزامپل ہے اس کے طور پر بتاتا ہوں کہ ایک خاتون ہے وہ بیوہ ہوئی اور سسرال والوں نے جو ہے وہی بہت زیادہ منوس اور سارے الزامات ڈال دیئے جب اس خاتون نے دوسرا نکاح کیا تو انہوں نے اس کا بچہ اپنے پاس رکھ لیا اور اب بچے کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ تمہاری جو والدہ تھی اس کو دوسرے نکاح کی زیادہ ضرورت تھی اس نے تم کو ہمارے پاس چھوڑ کر دوسرا نکاح کر لیا اور اس بچے کو واقعی بھی جو ہے آج یہ کنڈیشن ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں سے بات بھی نہیں کرتا یہ معاملہ کہے گی اس خاتون نے نکاح تو کر لیا اور جو ہم بات کر رہے شریعت کے اعتبار سے وہ بچہ لے کے نہیں جا سکتی لیکن جو سسرال والوں نے جو اس کے ساتھ کیا یہ کہاں پچھ لیا دیکھیں یہ سب باتیں وہی ہیں سماجی پرولمز ہیں کہ ہم نے اپنے سماج میں کچھ چیزوں کو ٹیبو بنا لیا اپنے طرف سے حرام کر لیا جبکہ شریعت میں نہیں کیا اسی میں سے یہ کہے کہ دوسری شادی کی تو اس کا انتہاں ماں کو خواہشات کی بیٹا خود کو چھڑکے چلے گی اور اس کے بچوں کو بھیکار ہیں بے انتہا بے انتہا بھٹی حرکت ہے اور بہت برا کام ہے اس لیے کہ بچوں کو ماں سے در کرنا ہے یا بچوں کو والدین سے در کرنا ہے رشداروں کے دلوں میں برائی ڈالنا بہت بڑا جرمہ بنا ہے کتنا بڑا اس کو کوئی ڈیفائن لیمٹس کی شریعت میں یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن بہت بڑا بنا ہے کہ رشتوں کو توڑنے نہ آئیں گا تو ایسے لوگوں کا کام ہے یہ کہے تمہاری ماں کو ضرورت تھی کہ اس کے ساتھ کوئی انسان ہو کوئی مرد ہو لہٰذا انہوں نے نے کہا کیا بیٹا لیکن وہ تم سے محبت کرتی ہے ہاں ہمارے پاس اس لیے چھوڑا کہ ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا ہمارے پاس لیکن ہمارے پاس ہوتا ہم نے پالے تو اس نے ادھر نہیں جانا تو لہٰذا بھیکا ہو چھوٹ بولو یہ بہت ہی کھٹی آرکت ہے اس لیے ایک سوال ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا